اسلام علیکم ویورز آج جو ریسی پی میں آپ کے لئے لائی ہوں وہ نہ بریانی ہے نہ پلاو نہ ہمیں اس میں باسمتی چاول کی ضرورت ہے نہ دہی کی یہ ہے گوشت کی کھچڑی ہلکی پھلکی اور لذیذ اور اس کھچڑی کے ساتھ میں بنانے والی ہوں املی کا رائتہ یہ بھی بڑا ہی مزیدار ہوتا ہے تو چلے شروع کرتے ہیں گوشت میں نے لیا ہے آدھا کلو گوشت کو میں نے دھو کر رکھ لیا تھا اور اب اسے میں ڈال رہی ہوں کوکر میں ساتھ میں ہم کچھ اور جیزیں اس میں ایٹ کریں گے ایک چھوٹی سا اس کی کٹی ہوئی پیاز میں اس میں ڈال رہی ہوں پیاز ڈالنے سے جو گوشت کی اسمیل یا جو اس کی بسائن بو ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے ساتھ میں ایک چھوڑا چمچ نمک اور ایک چھوڑا چمچ ہلدی پاودر ہم اس میں پانی بھی ایٹ کریں گے تاکہ گوشت ہمارا اچھی طرح سے گل جائے اور میں اس میں دو کپ پانی ایٹ کر رہی ہوں تھوڑی سی اکھنی باقی رہ جانی چاہیے جو ہمیں کچھڑی بنانے میں کام آیا تو اب ڈھک کر اسے چار سے پانچ سٹی ہونے تک میڈیم ہیٹ پر پکا لینا ہے دوسری سائیڈ میں یہ چاول ہے یہ باسمتی چاول نہیں ہے اور آپ اس کے لئے نورمل یا پھر ریموٹا والا چاول لے سکتے ہیں تو یہ دو کپ چاول میں نے دھو کر رکھ دیا ہے اور اب میں ایک پتیلے میں ڈال رہی ہوں آدھا کپ تیل اور جب تیل ہلکا سا گرم ہو جائے گا تو اس میں دو میڈیم سائز کی کٹی ہوئی پیاس پیاس کو براؤن کر لینا ہے ساتھ ہی میں اس میں ایٹ کر رہی ہوں کچھ گرم مسالے ایک بڑی الائچی ایک انچ دالچینی کا ٹکڑا آدھا چمچ کالی میرچ اور آدھا چمچ زیرا تو اب پیاز ہلکی براؤن ہو گئی ہے میں اس میں ایٹ کر رہی ہوں دو چھوٹے کٹے ہوئے ٹاماتر تو اس کچڑی کے ساتھ میں بنانے والی ہوں املی کا رائتہ یا املی کا کچھومر اور اس کچڑی کے ساتھ میں املی کے رائتے کا کامبینیشن بہت ہی مزیدار بنتا ہے تو آپ لوگوں بھی ضرور بنائیے گا اور اب میں اس میں ایٹ کرنے والی ہوں ادھا کلسان اور ہری میرچ کا پیسٹ ایک چمچ سبھی چیزوں کو ہم تیس چالیس سیکنڈ تک بھول لیں گے اس کے بعد ہم اس میں ایٹ کریں گے سوکھے مسالے لیکن اس سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارا گوشت پکایا نہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں گوشت پک چکا ہے اور اس میں اچھا خاصا پانی ہے تو گوشت کو ہم پانی سے الگ کر لیں گے تو اب آتے ہیں مسالوں کی طرف جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ٹماٹر اچھی طرح سے گل گئے ہیں اور ہم اس میں ایٹ کریں گے پاوڈر مسالے ایک چھوٹا چمچ حلدی پاوڈر ایک بڑا چمچ لال میرچ پاوڈر ایک چمچ دھنیا پاوڈر اور ایک چمچ گرم مسالہ پاوڈر اسے بھی ہم بھول لیتے ہیں کچھ دیل ہلکا سا بھوننے کے بعد میں اس میں ڈال رہی ہوں گوشت تو گوشت کو بھی ہلکا سا بھون لیتے ہیں مسالوں کے ساتھ اور اب میں اس میں ایٹ کر رہی ہوں یکھنی ہمیں اور پانی کی ضرورت پڑے گی کیونکہ چاولوں کو گلانے کے لیے اتنی اخنی کافی نہیں ہے تو ہم جتنے چاول ہیں اسی کے مطابق پانی ڈالیں گے میں انداز سے ڈالوں گی پانی تو چاولوں سے دو انچ اوپر تک آپ نے جتنا چاول لیا ہے اگر آپ نے آپ کے ڈالتے ہیں تو اسی کے مطابق پانی ایٹ کریں ہمیں بہت خوشک کچھڑی نہیں چاہیے بلکہ تھوڑا سا پانی ہونا چاہیے جیسے کہ عام طور پر کچھڑی میں ہوتا ہے تو میں اس میں ایک گلاس اور تھوڑا سا پانی ایٹ کر رہی ہوں ساتھ ہی میں اس میں ایٹ کر رہی ہوں نمک نمک ہمارے جو مٹن کا سٹوک تھا اس میں بھی تھا تو ہم اسی کے مطابق حساب سے نمک ڈالیں گے اور اب اسے کچھ دیر تیز آنچ پر پکا لینا ہے پانچ چھے منٹ پکنے کے بعد ہم چیک کرتے ہیں ابھی کافی پانی ہے اور چاول بھی پوری طرح سے گلے نہیں ہیں تو ہم دوبارہ سے اسے ایک ہچڑی ایسے ہی کھائی جا سکتی ہے لیکن میں اس کے ساتھ بنا رہی ہوں ایملی کا رائتہ جو کہ اس کے ذائقے میں چار چان لگا دے گا تو پھر چلیے دیکھتے رہیے تو ایملی ہی لے لینا ہے اپنی ضرورت کے مطابق اور اسے آدھا سے ایک گھنٹے بھیگو کر رکھ دینا ہے آپ چاہے تو گرم پانی بھیگو دیں تو دس پندرہ منٹ میں ہی بھیگ جائیں گی اس کے بعد اسے ہاتھوں سے مسل لینا ہے ہاتھوں سے مسل کر ہم اس کا گودہ یا پلپ تیار کر لیں گے آپ چاہے تو اسے مکسی میں بھی پیس سکتے ہیں آپ چاہے تو اسے چلنی میں چھان بھی سکتے ہیں اور اب میں اس میں ایٹ کرنے جا رہی ہوں نمک آدھا چمچ اور ساتھ میں پسی ہوئی شکر ہے شکر آپ ایک سے دو چمچ اپنی پسند کے مطابق ڈال سکتے ہیں اور اگر آپ کو پسند نہیں ہو تو نہ ڈالیں ساتھ ہی اٹ کرنا ہے ایک چمچ لال میرچ پاوڈر اسے اچھی طرح سے گھول لینے کے بعد میں اس میں ڈال رہی ہوں تھوڑا سا چاٹ مسالہ یہ باریک کٹی ہوئی پیاز ہے اچھی طرح سے ملانے کے بعد اس میں ایک چیز اور ہمیں ایٹ کرنی ہے اور وہ ہے ہرہ دھنیا ہرہ دھنیا اور پدینہ آم ڈال سکتے ہیں اور یہ بہت ہی مزے دار سی رائتہ یا چٹنی یا پھر کچو مرہ آپ کہہ سکتے ہیں بہت مزے دار لگتا ہے اور اس کھچڑی کے ساتھ تو یہ اور بھی مزہ دیتا ہے تو آپ لوگ ضرور بنائیے گا اور اب ہم آتے ہیں دوبارہ سے اپنے کھچڑی کی طرف تو کھچڑی بک چکی ہے تھوڑا سا اس میں پانی ہے تو یہ چاولوں کی وجہ سے ہے یہ نیا چاول تھا لیکن کھچڑی اسی فارم میں اچھی لگتی ہے تو آپ چاہیں تو کشک ببی بنا سکتے ہیں تو یہ تیار ہے اور اوپر سے ہم گارنش کریں گے ہرے دھنیا کی پتیوں سے ایک ہلکی پھلکی اور بہت ہی آسان سی ڈیش آپ کو یقیناً پسند آئے گی تو یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ضرور بتائیں اور لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور تھینکیو فور واشنگ مائے ویڈیو اللہ حافظ